ویلکم ٹو آور چینل مائی ہوم پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور احمد دوستو قدرت نے پاکستان کو بے شمار مادری دولت سے نوازا ہے یہاں پر کامبہ، کوئلہ، جیبسم اور بے شمار مادنیات کے زخائر موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنہ کے لئے جو کہ کیولین ایک منرل ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں اور پاکستان میں اس کے زخائر کہاں کہاں پر موجود ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یہ انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہے حضرین کیولین یا کلونک کلے جیسے عام طور پر چائنہ کلے کہا جاتا ہے نرم مٹی کی مادنیات ہے جن کی تاریخ پرانی ہے یہ لاکھوں سال پہلے گرینائیڈ راکز کی آئیڈرو تھرمل ڈیکمپوزیشن سے تشکیل پائے گئے تھے یہ زیادہ تار اوپن پیٹ مائننگ کے ذریعے نکالے جاتے ہیں اور پھر کرشنگ، میلنگ، ریفائننگ اور پیوریفیکیشن کے عمل بشمول تھرمل ٹریٹ بھی جیسے ڈرائنگ اور کالسیننگ کے مختلف گرینٹ بنائے جاتے ہیں دوستو چائنہ کلے کو مختلف اپلیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ کئی شعبوں میں مختلف مسنوات کی ایک قسم میں استعمال کیا جاتا ہے پیپر فیلر میں اسے ووڈ فائبر کی پروپٹیز کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں دنزلپان یعنی اوپیسٹی کا زافہ ہوتا ہے ٹیبل ویئر اور سینٹری ویئر میں چائنہ کلے سفیدی یعنی وائیڈنس پیدا کرتا ہے اور فائرنگ کے دوران مل لائٹ سکیلٹن بنانے میں محاون ہے خصوصی اپلیکیشن جن میں پینٹ اور کوٹنگ، اڈہیسیوز، لیڈر پروسیسنگ، انسیلیشن، پلاسٹر بورڈ، ٹیپز، سیلینٹس، بائیو سائیڈز، ربر، دماغ کا خیز بواد یعنی ایکسپلوسیف اور ٹیکسٹائل کوٹنگ شامل ہیں چائنہ کلے انہیں ٹیکسٹر ایڈ کرنے یا سفید روگن یعنی وائٹ پیگمٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ناظرین عام طور پر ان تمام چائنہ کے لیے اپلیکیشن کے لیے مختلف گریڈ اور میار کی ضرورت ہوگی چائنہ کے لیے کسی ایک اپلیکیشن کے لیے استعمال ہونے والی کسی دوسری اپلیکیشن کا متبادل نہیں ہے اپنی لو کاؤسٹ اور ورسٹریلٹی کی وجہ سے چائنہ کے لیے بہت سی انڈسٹریز کے لیے ایک انتہائی پورکشش آپشن ہے جو اسے معیشت اور قومی ترقی میں ایک اہم شراکتدار بناتا ہے دوستو پاکستان میں مادنی وسائل وافر بندار میں موجود ہے مادنی شعبے کی صلاحیت ملکی اور بینلوکمی تناظر ہوئے اس کا تجزیہ اور مستقبل کے رجحانات کا تجزیہ کرنے کی اشت ضرورت ہے دیگر مادنیات کی طرح چائنہ کے لیے ایک بہتود اور طاقہ اپلے تجدید یعنی نون رینیویل ریسورس ہے اور اس سے ملک کے وسیط اور مفاد میں ہوشیاری سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے مالی سال دو ہزار بائیس میں پاکستان میں سولہ ہزار ٹن چائنہ مٹی نکالی گئی اس قیمتی ریسورس کی موثر ایکسپلوائیٹیشن اور منیجمنٹ سے محشت پر کافی اچھا اثر پڑ سکتا ہے اوور دیئرز مادنیات اور منرل بیسٹ انڈسٹریز نے اکانومی اور قومی بیبود میں اہم کردار ادا کیا ہے ایک مناسب طریقے سے پلینڈ، موثر طریقے سے منظم اور پیشہ ورانہ طور پر مینیج مادنی سنت، قومی ترقی اور اس کے حصول میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے ناظرین پاکستان کے صوبہ سندھ میں تھرکہ علاقہ، پنجاب میں میاں والی اور کے پی کے میں وادی سوات میں چائنہ کلے کے وسیع زخائر موجود ہے تاہم پنجاب کے مقابلے میں سندھ میں چائنہ کلے کی کانکنی بہتر میار کی ہے پروسیسنگ کے بعد پیدا ہونے والی چائنہ کلے کی کوالٹی کا انحصار پیورٹی آف اور مائل پر ہوتا ہے لہذا اور کا میار اتنا ہی بہتر ہوگا جتنا بہتر پروسیس شدہ چائنہ کلے ہمیں آخری استعمال کی اپلیکیشن کے لیے ملتا ہے